آپ کو میرے صحافی ہونے پر کوئی شک تو نہیں بلکل نہیں میرے پاس صحافت کے نام پر کوئی پلوٹ نہیں نہ میں نے کبھی پلوٹ لیا ہے نہ کبھی اس کی خواہش کا اظہار کیا ہے عرشد صریف نے کیا کیا عرشد صریف یہ ایمپورٹن نہیں گا عرشد صریف کے ساتھ کیا ہوا یہ ایمپورٹن ہو گئے یہ عرشد صریف جو تھے نا وہ پہلے شخص تھے پھر شخصیت تھے اور اب وہ ایک عصد آ رہا ہے فروسہ بھی نہیں ہے لیکن بس دل چاہتا شاید خواہش ہے کہ ان کو ان کے قاتلوں کو ضرور سزا ملے بازم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہو رہے ہیں وہ کون کہہ رہا ہے پاس میں اس سوال کا جواب دے گئے اور یہ جو میں جہاں جہاں کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہاں پہ مجھے خوف آتا ہے بندر جاتا ہوں کیا وہ تقریر کسی چیف آف آرمی شٹاک کو زیب دیتی ہے جنرل باجوا صاحب ابتدا میں گھٹنوں گھٹنوں پولٹکس میں تھے پھر کمر کمر تک آئے اور آخری دنوں میں تو گردن گردہ تک پولٹکس میں تھے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے یہ بہت بڑا کام کیا یہ ایک بہت بڑی پولٹیکل ریفورم اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے ابھی عمران خان کی لنگز جاری ہے عمران خان صاحب کا 96 کا کیریئر اس سے آن ورڈ چلتا رہا مطلب اس وقت نہ سوشل میڈیا تھا نہ بہت ساری چیزیں تھی تو بہت سارے لوگ اشکالات کا شکار ہوتے تھے اپن میں شروع میں ان لوگوں میں سے تھا جب زیادہ انفرمیشن نہیں تھی تو جو ایک باتیں تھی پلے بوائی اور مذہب سے حوالے سے کچھ چیزیں ان سے جڑی ہوئی تھی لیکن جب یونیورسٹی میں آئے ایڈوکیشن اور خاص طور پر مارس میڈیا کی جو ڈگری لی اس طوران چیزیں جب دیکھیں پڑی تو پتہ لگا کہ نہیں بہت ساری چیزیں پھیلائی گئی تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوہزار گیارہ میں ایک اچانک رائز ہوتا ہے رائز آف عمران خان میں سمجھتا ہوں دوہزار گیارہ اکتوبر اور آج دوہزار بائیس کا انڈ جا رہا ہے اس دوران پاپولیریٹی کا جو اتار چڑھاؤ جو آئے یہ جس طرح کہا جاتا تھا کہ مارچ کے اندر عمران خان کی پاپولیریٹی گٹ چکی تھی کہ میں اس کے اپوزیٹ سوچتا تھا کیونکہ ادم اعتماد پیش ہونے سے پہلے اور اس دوران جو جلسے ہوئے پنجاب کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں میں ان کی ساری چیزوں کو بڑا کینلے ایبزار کرتا تھا اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے لئے انپریسیڈنٹڈ ہے جتی میں دبلائیف ہے جو کچھ دیکھا ہے کہ لیڈر لیسے تجاج ہوتا ہے سرگودہ جیسا شہر جس میں نولی کا گھڑ ہے گجرم والا خوش ہے جو سنٹرل پنجاب ان کا گھڑ ہے اور ہزاروں کے دزاد میں لوگ نکلتے ہیں آپ اس سارے منظر نامے کو عمران خان کو ایک شخصیت کے طور پر ایک پاپولر یا سیاستدان طور پر کیسے دیکھتے ہیں اس ملک کے لئے کوئی اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے ابھی عمران خان کی ننگز جاری ہے عمران خان نے تاریخی طور پر جو اقتعامات کیے ہیں وہ ابھی تاریخ ہی ان کا فیصلہ کرے گی دیکھئے ہم میں نے ارز کیا نا پاکستان بحثیت قوم ہمارا آئی کیوک کافی نیچے چلا گیا ہم تو ابھی تک بھٹو کو تاریخی شخصیت ہم ان کا تجزیہ درست نہیں کر سکتے آپ جیسے ان کا تجزیہ درست کرنے کی کوشش درست تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا پیپس پارٹی آپ خلاف کھڑی جو پیپس پارٹی کہیں گے جھوٹ بول رہے ہیں پیپس پارٹی کچھ اور کہنا شروع کرتے گی ابھی تو مطلب ابھی تو آپ بھٹو کا تجزیہ نہیں کر سکتے ایک طور پر میرے پاس جماعت اسلامی کے کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا نوجوان انہوں نے کہا کہ ہم نہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ پہ کوئی ویڈیو بنانا کوئی ڈوکومنٹری بنانا چاہتے ہیں میں نے انہوں نے کہا بھائی تم نہ بنا میں نے کہا اب جماعت اسلامی کے پنجرے سے مولانا مودودی کو نکال تاکہ مولانا مودودی کا درست تجزیہ ہو سکے ان کا محاکمہ ہو سکے تاریخ میں ان کا جو ڈیو ان کا جو مقام ہے ان کو وہ مل سکے بصلاب آپ نے تو بھٹو کو بھی بھٹو بھی ابھی تک تاریخ میں اپنے مقام پہ نہیں پہنچے یا تو اوپر ہے یا نیچے بس اگر اس طرح کی جب صورتحال ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں اب تاریخی تجزیہ تو کری رہ سکتے ہیں تو ابھی لہذا امران خان کا تجزیہ بھی جس طرح ہمیں بھی پڑھا جاتا رہا ہے پڑھا بھی ہے دیکھا بھی ہے کہتا تھا کہ پاکستان کے پاس قائد عظم کے بعد کوئی لیڈر نہیں آیا جو لیڈر ہوتا واقعی جو رہبر ہو سکے جو رفاہمسٹ ہو سکے لیکن امران خان کے بارے میں کچھ لوگ کچھ طبقات وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس شخص میں شاید کچھ ہے ایسا کچھ کٹس ہیں کہ جو اس قوم کا واقعی لیڈر بن سکتا ہے دیکھیں یہ بات ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امران خان جو ہے وہ جو کہتے ہیں کیا وہ کر کے دکھا سکتے ہیں یہ ہے نا بریادی بات ملک اور جن ریفارمز کی ضرورت ہے ملک بیروکریسی میں ریفارمز کی ضرورت ہے ملک معیشت میں ریفارمز کی ضرورت ہے ملک سیاسی نظام میں ریفارمز کی ضرورت ہے یہ سب کچھ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا اس کو مکمل بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے نو ڈاؤٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں تو وہاں کروایا انہوں نے اسلام آباد میں کروانے کش کی انہوں نے پنجاب میں کروانے کش کی بیچ میں ان کی اپنی پارٹی کی یعنی بہت سارے لوگوں کی بے وقوفی آپ کہہ لیں کہ جو ان کے راستے میں حائل ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے یہ بہت بڑا کام کیا یہ ایک بہت بڑی پولٹیکل ریفارم تھی اب سوال یہ ہے کہ کیس کو لے کے آگے چلیں گے کیونکہ کے پی میں انہوں نے کروا لیا پنجاب میں نہیں کروایا تو لہٰذا ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا حتمی فیصلہ اس وقت ہوگا جب وہ باقاعدہ اپنے ویشن کے مطابق جو وہ کہتے وہ نظام کی صورت میں ڈھل کے ہمارے سامنے آئے گا اسی طرح ایکانومی ایکانومی کے بارے میں خود انہوں نے سمجھتے ہوئے ٹائم لگا بالکل آخر میں آکے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں منفیکچرین کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں منفیکچرین کے اوپر ایک امیلیسٹی سکینگ بھی لانچ کی تھی بالکل آخری دنوں میں تو ییس وہ ایک درست اقتان تھا لیکن کیا اس کو باقاعدہ آگے چلا سکتے ہیں یہ ابھی وہ سوال ہے جن کے اوپر ابھی ابھی ان کے جواب آنے ہے اور وقت ہی دے گا اپریل سے پہلے پہلے ملک کی جو صورتحال تھی ریاست پاکستان کو اگر انٹرنیشنلی کوئی اپنے عدثے سے دیکھے یا جہاں بھی کہ شاید ہی کوئی ادارہ تھا مطلب ایک ادارہ تو تھا کہ عوام اس سے مطمئن تھے ایک آرگن ہوتا ہے ادارہ عوام اس سے مطمئن تھے انکنڈیشنل لف تھا یا سپورٹ تھی یا سب کچھ تھا باقی حالانکہ توہین عدالت لگ جاتی ہے خوف بھی ہوتا ہے لیکن عدلیہ بھی ایک ایسا ادارہ ہے کہ عوام سے آپ جائے گے پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی اتباری نہیں ہے انصاف نہیں ملتا پولیس ہے باقی ادارہ ہے ابھی بھی ریپورٹ آگی انٹرنیشنل اس میں جی عدلیہ اور پولیس ٹاپ کر رہے ہیں لیکن مجھے ایک ادارہ رہتا تھا بدقسمتی سے پچھلے آٹھ نو مہینے میں ہم نے وہ وہ مناظر دیکھے ہیں لوگوں کے تاثرات بدل گئے سوچ بدل گئی یہ پاکستان ریاست پاکستان کے لئے آپ کی نظر میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یا خطرناک نہیں ہے اب یہ اس خطرناکی کی حد تک نہیں پہنچے ہر اس شخص سے ایک پرابلم ہوتا ہے ہمیں جو سیاست کا حصہ بننا چاہے جنرل باجوا صاحب ابتدا میں گھٹنوں گھٹنوں پولیٹکس میں تھے پھر کمر کمر تک آئے اور آخری دنوں میں تو گردنگردہ تک پولیٹکس میں تھے وہ جو آخری تقریر انہوں نے شہدہ یومی شہدہ پہ جو کی تھی کیا وہ تقریر کسی چیف آف آرمیسٹرہ کو زیب دیتی ہے جب آپ ایسی تقریریں کریں گے تو پھر آپ کو جواب تو ملیں گے تو لہٰذا وہ تو چلے گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے موجودہ سپاہ سالار ہیں اگین میں اب لوگوں کے بارے میں بہت ہی محتاط ہوں میں لوگ جب تک اپنا کام مکمل نہیں کر لیتے میں اس وقت تک ان کے اوپر کوئی رائے کلائم نہیں کرتا لیکن ابھی مجھے امید بارل اچھی رکھنی چاہیے تو مجھے جو اب تک یعنی اب تک کے جو کام ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جنرل آسم منیر نے جتنے بھی اقدابات کیے ہیں وہ نہ صرف پاکستان کی فلاہ کے لیے پاکستان کے پلٹیکل سسٹم کے لیے اور فوج کے بہت درست تو عظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون کہہ رہا ہے پاس میں سوال کا جواب دے گئے ساتھ اچھا اب عرشت شریف صاحب ایک ایسا پاکستان کا صحافی شاید پہلے لوگ اتنا ان کو نہ پسند کرتے ہوں یا ان کو نہ سنتے ہوں لیکن جس دن سے ان کو پاکستان سے جانا پڑا جن حالات میں جانا پڑا اور جس طرح ان کی شہادت ہوئی مظلومانہ طریقے سے اور پھر جب پاکستان واپس جزدخواہ کی آیا اور لوگوں نے جو محبت دی اور جو جنازہ تھا اسلامباد میں میں وہی موجود تھا اور جو دیکھا عرشت شریف کو اس پاکستان کی جدوجہد کے تناظر میں تاریخ میں کیسے یاد رکھا جائے گا یا آپ اور آپ جیسے لکھنے والے لوگ ان کو کن الفاظ میں دیکھیں عرشت شریف جو تھے نا وہ پہلے شخص تھے پھر شخصیت تھے اور اب وہ ایک استعارہ ہے بات یہ ہے کہ اب عرشت شریف نے کیا کیا عرشت شریف یہ امپورٹنٹ نہیں رہا عرشت شریف کے ساتھ کیا ہوا یہ امپورٹنٹ ہو گئے تو لہٰذا آئندہ آنے والے وقت میں عرشت شریف جو ہیں وہ پاکستان کی صحافت کا ایک استعارہ ہو گئے اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ اور انشاءاللہ مجھے زیادہ امید تو نہیں ہے لیکن پتہ نہیں بس بھروسہ سا ہے بھروسہ بھی نہیں ہے لیکن بس دل چاہتا شاید خواہش ہے کہ ان کو ان کے قاتلوں کو ضرور سزا ملے ان کے والدہ نے جو وہ تین صفات کا سپریم کورٹ میں دیا لیٹر یا اپنی بنائیوی ریپورٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی اس کو دیکھ کے بھی لگتا ہے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا چلے آخری question سب سے زیادہ important اور یہ جو میں جہاں جہاں کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہاں پہ مجھے خوف آتا ہے بہت ڈر جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی اور میری field میڈیا اور جس طرح کے واقعات حالات ہمارے ہاں ہو رہے ہیں ابھی recently پرویز علیہ صاحب نے کہا جیس سات سو کنال زمین صافیوں کو لوروڑا میں دے دی جائیں گی پھر ہر پریس کلب کو سالانہ لاکھوں روپے یا کروڑا روپے دی جاتے ہیں اس کے علاوہ مراد دی جاتی ہیں بہت کچھ ایسا جس کا شاید ہم ذکر بھی نہ کر سکیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ رشوت ہے اس صحافتی جو لوگ اس سے منسلک ہیں ان کی ذمہ داریاں کچھ تھیں اور ان لوگوں کو یہ نواز اشارت کر کے ایک تو ملک و قوم جو کہ پہلے ہی پیسو ہیں ایکانومی تباہ و برباد ہے لیکن ساتھ سو کنال جو ہے جی صحافیوں کو ہم دے رہے ہیں مقصد یہ ہی ہے کہ یہ سارے سیاسی ٹاؤٹ بن جائیں کیا یہ سب ہو رہا ہے پاکستان میں پچھلے دہائیوں سے آپ کو برے صحافی ہونے پر کوئی شک تو نہیں بلکل نہیں ٹھیک میرے پاس صحافت کے نام پہ کوئی پلوٹ نہیں نہ میں نے کبھی پلوٹ لیا ہے نہ کبھی اس کی خواہش کا اظہار کیا ہے نہ صحافی کے طور پہ نہ کوئی ایسا پلوٹ موجود ہے جہاں پہ میں نے اپنے تعلقات کے زور پہ کوئی مارکی ٹریٹ سے کم لیا ہو میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس میں صحافت سے آنے والی تنخواہ پیسے میرے ظاہر ہیں وہ میں نے ضرور کمائیں لیکن اس کے سوا بطور صحافی میں نے کونی مرات اب تک حصول نہیں کی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے استقابت دے باقی جو سب لوگ کر رہے ہیں مطلب دیکھیں اس فیلڈ کو میں باقیوں کا جواب دے نہیں نہیں بہت بدنام ہو گئی دیکھیں مطلب ہم روز ایک چیز فیلڈ کرتے ہیں آپ کو مجھ کو ہر شخص کو لوگ کہتے ہیں میں باقیوں کے لئے جواب دے نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا اور میری بڑی عرصے سے خواہش تھی آپ کے ساتھ یہ ڈیٹیل گفتگو تینکیو جن اللہ حافظ